بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حکیم نور میں چودری تیب اور سلام چینل کی طرف سے آپ کو ایک شامدید کہتا ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ویڈیو اسٹارٹ تبلی سے پہلے میں آپ تک ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے میری ویڈیو اپنے چینل پر یعنی میری تصاویر اور میری ویڈیو یہ میری نیم پلیٹ ختم کر کے اپنی ہی کوئی سبز رنگ کی کوئی نیلے رنگ کی کسی قسم کی نیم پلیٹ اپنے ہی نام لکھ لیے ہیں تو اکثر وقت دیکھا بھی گیا ہے کہ جہاں تک ہمیں علم ہوا ایک ہمارے سعودیہ کے دوست ہے تو میں تو اس کو دوست کہوں گے جو ہم پر اعتماد کرتا ہے تو اس نے پیسے بھی دیا اس بچارے نے اتنا نہیں دیکھا کہ یار جتنی دفعہ بھی ویڈیو بنی یہ نمبر آج تک ہم نے ایڈ ہی نہیں کیا تو یہ نمبر کہاں سے آ گیا تو اس کی وجہ سے جب اس نے ہمیں کمپلین لکھوائی تو پھر ہمیں پتا چلا کہ ہمارے نمبر ہے ہی نہیں کسی اور کا نمبر یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سبز رنگ کی پلیٹ ایک نیلے رنگ کی پلیٹ لگا دونوں پر اس نے میری طرف یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈیٹنگ کر کے اس نے نمبر پر ایپلیٹ ایڈ کی ہے تو ہم نے اس کے خلاف قانونی کاروائی کر دی ہے انقریب یہ قانون کی گرفت میں آ جائے گئے اس نے میرے ہی پیشنٹ سے پیسے لے چکا ہے لے کے اور پھر اس کا نمبر بلوک کر دیا انتہا درجے انتہا دری گھٹیا یہ کہ اگر آپ نے پیسے لے ہی لیے تو کام اس کو میڈیسن تو دے اس نے اس کا نمبر بلوک کر دیا جب اس کا نمبر بلوک ہوا تو پھر اس نے ہمارے دوسرے نمبر پر رابطہ کیا ہمیں تو پھر اس بارے میں علم ہوا کہ جب وہ پیسے اپنے لڑا چکا ہے تو ایک بات اور دوسری بات یہ کہ وہ انتہا درجے ناکس قسم کی میڈیسن ایک بندے نے اس سے میڈیسن لیے وہ ہمارے پاس پہنچی ہے تو انتہا درجے ناکس قسم کی میڈیسن کوئی نقصانویسی نہیں کوئی ترتیب نہیں یہ بات میں اکثر وقت میں کہتا ہوں کہ نقصانویسی کرنا ہر شخص کسی کے بس کی بات نہیں یہاں کرسی پر بیٹھنا بولنا بہت آسان ہے سب ہی لوگ بولیں گے جیسے حکیم افلاتون ہے حکیم بول اسینہ ہے تو بولنا کوئی مشکل نہیں ہے نقصانویسی کرنا بندے کی کیفیت کو سمجھنا اس کی کنڈیشن کو جانچنے پر تعل کرنے ایک بات جب میڈیسن دینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اگر آپ ہم ایدھر میں بیٹھ ہیں تو بندہ سعودیہ بیٹھا یا یوکے میں بیٹھا ہے اس کو ہم میڈیسن دے رہے ہیں تو اللہ تعالی اس کو وزلٹ بھی دے رہا ہے شفاہ بھی دے رہا ہے یہ میرے بھائی بڑی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے نقصانویسی کرنے کا تو وہ پتہ نہیں کالیفیڈ بھی ہیں یا نہیں اس بارے میں مجھے یہ علم بھی نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے ایسے دکھا بعض لوگوں سے بچیں جب بھی آپ نے پیمنٹ سنیڈ کرنی ہو یا کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو تو انہی نمبروں پر رابطہ ہے اس کے علاوہ اور نمبر نہیں آپ نے نوٹ کرنا تو یہ میں آپ کے سامنے آج دو کشتہ لے کے آیا ہوں جو کہ سب سے پہلے میں ان کی تعریف کر دوں تاکہ یہ ان کے افعال و اصلاحات کے ہیں دل دماغ کے حساب کو تقویت پہنچاتے ہیں پٹھوں کے تقویت پہنچاتے ہیں منی کو گڑا کرنے کے لئے خاص طور پر وہ لوگ جو کہ دماغی کام کرتے ہیں دماغی کام کرنے کے وجہ سے دماغ میں تھکاور پیدا ہو جاتی ہے اصحاب کمزور ہوتے ہیں نظر ایسا ایسا کمزور ہو جاتی ہیں تو ان تمام امراض کو ختم کرنے کے لئے مختصر آپ یہ سمجھا دوں کہ اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں اصحابی کمزور یہ مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے تو ان کے لئے انتہا درجہ بہترین کشتہ جاتے ہیں یہ کشتہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کشتہ یاکوت ہے اور یہ کشتہ آپ زمرد دیکھ رہے ہیں دونوں کشتے ہم نے مکمل ایڈ کر کے مکس کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم ایسی کوئی میڈیسن ہمیں دے دی جائے جو کہ جس طرح ایک چاول کی خورا کے رتی کے برابر خورا کے تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقصہ جاتے لے گئے ہیں یہ ایسا یہ ہے یہ نہیں کہنا چمج کے سامنے میڈیسن کھائیں تو پھر جا کے آپ کو ریزلڈ ملے یہ چاول کے سامنے سے میڈیسن کھانے والی ہے ایک چاول ہوگی ہے دو چاول تین چاول زیادہ سے زیادہ چار چاول حافرتی بنتا ہے تو اتنی میڈیسنی استعمال کر سکتے ہیں دل دماغ کے پٹھے خزانہ منی کی جملہ انقائز کو ختم کرنے کے لیے مردانہ طاقت رو بحال کرنے کے لیے دماغی پٹھوں کا تقویت پہنچانے کے لیے انتہا درجہ مفید کشتا جاتے ہیں دونوں ہی اپنی اپنی نویت کے اعتباس سے انتہا درجہ بہترین حمل کشتا جاتے ہیں چونکہ اکثر اوقات ہم نے جن کے کچھ خام مال یا جڑی بوٹیوں کی ویڈیو تو ہم لگاتے ہی ہیں اور ہماری تیار شدہ میڈیسن کی بھی ویڈیو لگاتے ہیں تو یہ آج میں آپ کے سامنے اسی لئے لے کے آیا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ میڈیسن کھائی نہیں جاتی ہے تو مقصر ایسی میڈیسن ہمیں دی جائے جو ہمیں کھانے میں بھی آسانی ہیں یہ تھوڑی سی میڈیسن چین چار چاول یہ بلائی کے اندر رکھے آپ اس سے وقت نگل لیں اوپر سے دودھ پی لیں بقیہ ملائی کھا لیں تب بھی آسانی کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں ہاں پانی کے ساتھ یہ قطن آپ استعمال نہ کریے گا یہ آپ گلتی بھی نہ کرنا چونکہ کفتاجات ہیں اور طاقتور ہیں طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ نویت کے حامل ہیں اس لئے جب بھی آپ ان کو استعمال کریں دودھ کے ساتھ ملائک کے ساتھ استعمال کریں تو جتنے بھی آپ کی جملہ امراض میں نے آپ کو بیان کر دی ان تمام کو کلیر کرنے کے لئے ایک ہی کورس کافی ہے یعنی پاکستان میں ہم چالیس پہنتالی دن استعمال کر رہتے ہیں بیونی ممالک ساتھ دن تک استعمال کر رہتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں یا دوست حباب میں دیگر امراض میں کسی بھی شخص کوئی بھی مرض میں مبتلا ہے تو انہی نمبروں پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے میڈیسن مانگوا سکتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے اگر آپ میری پاس میڈیسن لینے کے لئے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئے ہیں آپ کا اپنا دواخنہ ایڈرس میں ری نوٹ فرمال ہے تحصیل دیپال پر زلہ اکارا اس جانبے دربال سانی عبدالزا کی اس جانبے سندھ بینک کے دونوں کے درمیان سلیم مارکٹ میں دواخنہ واقع ہے تو جب آپ ان دونوں پوائنٹ کے قریب آجائیں تو آپ ایک بات کا نوٹ کریے گا جہاں ہمارے دواخنے کے اوپر جو مہین بور آویزہ ہیں صرف اور صرف نمان دواخنے کا نام رکھا ہوا تو نمان دواخنہ کا نام دیکھیں پھر آپ دواخنے پر تشریف لائیے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ